ایک ورکر کی ایسی اے سے بھی جیل جا کے بھی پارٹی کے لیے کام کر کے بھی آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ اعلان کرے ہیں جلسے کا اور ایک بس بھی نہ دینی پڑے اور ایک پلیٹ بریانی بھی نہ کھلانی پڑے نہیں وہ خود دینے ہی سکتا اب میری بات سنیں انویسٹر وہ اس کے ساتھ انویسٹر ہیں کبھی کسی کو دے گا ہے بس لے کے لیے ہو میں آپ کو بتاؤں خدا کی قسم آپ ٹی وی پہ قسم اٹھوا رہے ہیں انویسٹر کے بغیر کوئی آتا ہی نہیں ہے اجاز اللہب صاحب آپ ایسی غلط بات کر رہے ہیں انویسٹر کے بغیر کبھی جلسہ نہیں ہوتا اچھا اجاز صاحب کبھی نہیں ہوتا میں جو بات کروں میں آفزل بارڈ صاحب آپ میں نے میری بات پوری گراؤنٹو آٹت ہے اوپر سے پی ایم جیجے کا جو صدر ہوتا ہے میں کمپلیٹ کرلوں لے اجاز صاحب کی اجاز صاحب بات کرنے وہ اجاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کھائے پیئے بغیر آتے ہیں پیٹرول کے بغیر آتی ہے گھڑی میں آپ 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 رسپانز دے ہیں میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے پریکٹیکلی لوگوں سے بہت سے لوگوں سے پوچھا بھی ہے اور یہ دیکھا بھی ہے انویسٹر ضرور ہے بغیر انویسٹر کے پارٹی نہیں چلتی انویسٹر کے بغیر انویسٹر کا کام ہے بتاؤنا کہ اچھا ختم تو کر دوں میں کہوں کنٹینر لگانے کے علاوہ بٹیاں لگانے کے علاوہ کرسیاں لگانے کے علاوہ پیسہ تو خرجتے ہیں پیٹرول کے کونٹ دیتے ہیں نہیں پیٹرول کا کوئی پیسے نہیں لیتا سب جو کہیں گے آپ مان جائیں گے ایک تو یہ ہے یہ پی ایف جو جو کیسا ہے رپورٹر سے لے کے اوپر بتا دے میں بڑا عوض ہے ٹھیک بات کریں میں سیونٹی انیس سو ستر کے جلسے میں رائے کے جلسے میں ذرا فرق محسوس کرتا ہوں انیس سو ستر میں ایک شہر کا جلسہ جلسہ ہوتا تھا اب ایک صوبے سبائی ہیڈکوارٹر کا جلسہ پورے صوبے کا جلسہ ہوتا ہے اس کے اس کے سراؤننگ میں جتنے ایم این ایز ہیں وہ انویسٹ کرتے ہیں انہوں نے انہوں نے گاڑیاں لے کر آنی ہوتی ہیں